کہ بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آنگا نمسکار دوستو دوستو آج اداس من سے ایک ہمارے ہی پریویش کے ایک بچڑے ہوئے شاعر سے ان کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے شردہ سمن جو ہے وہ بھی عرفی تیسی بہانیں ہم کریں گے وہ ایک ایسے عجیب شخصیت تھے راجندرناتھ رہبر شاعروں میں اتنے شالین ویکتتو والے ویکتی آپ کو بہت کم دکھائی دیں گے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی بھینٹ ہوتی تو من شردہ بھاو سے جھک جاتا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ انہیں دیکھتے ہی ہمیں سنت سے روبرو ہونے کا ایک احساس سا ملتا ہے اور یہ بڑا سہج ہے کہ یادی ایسا ویکتی آپ کے من میں ایسا کوئی ادگار جگاتا ہے تو یہ آپ مان کے چلی ہے کہ وہ ویکتی ویکتتو کے لحاظ سے شخصیت کے لحاظ سے بہت اونچا چلا جاتا ہے رہبر صاحب کے بارے میں ایک تو باتیں میں آپ سے ضرور رساجہ کرنا چاہوں گا کہ اتنے سہج تھے اور اتنی سادگی سے بھرے تھے کہ ایسا کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ ایک بہت بڑے عظیم شاعر سے روبرو ہو رہے ہیں اور ان کی جو بشیش ایک خاص بات ہوتی تھی کہ سامنے والا آدمی بھی کئی بار بڑی بنمبرتا اور شالینتا سے ان کے سامنے سادر جھکنے کو تیار رہتا تھا لیکن اس بات کا پریاس بھی کرتے تھے کہ سامنے والا کبھی بھی کسی بھی موڑ پر اپنی آپ کو چھوٹا نہ محسوس کرے اور وہ یہ محسوس کرے کہ وہ سوہم بھی ایک بڑے سترکہ ویکتی ہے بڑے سترکہ چنتک ہے اور یہ بھی احساس کراتے تھے کہ بھئی تم لوگ میرے پاس آئے ہو میں شکر گزار ہوں میرے جیسے نا چیز کو بھی آپ لوگوں نے سممان دیا ہے تو یہ اس پرکار کے جو شاعر ہوتے ہیں میترو ان کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ان دنوں ان تم دنوں میں وہ فریدہ بات کے آس پاس ہی بسے ہوئے تھے اور شاریرک روپ سے بھلا آج وہ ہمارے بیچ میں بھلے ہی نہیں ہیں لیکن رہنمائی کی درشتی سے وہ صدا ہمارے سامنے ایک شمع کی مانند ایک پرکاش پنج کی مانند بنے رہیں گے اور ان کا یہ ایک شعر یاد آتا ہے بڑے شدت کے ساتھ کہ بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا کہ بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آؤں گا جب مجھے بھولنا ان کے بارے میں ان کی ایک شیشہ نے لفظ کا استعمال کیا ہے پاکیزہ شخصیت تو پاکیزہ شخصیت کا خطاب اگر کوئی شیشہ دیتی ہے تو یہ بھی ایک ماننا چاہیے گی یہ بھی ان کی ایک بڑی بہت خوبصورت اپلبدی ہے اور لگ بھگ درجن پر کرتیاں دے چکنے کے بعد بھی رہبر صاحب نے کبھی اس بات کی تمنہ نہیں کی کہ وہ کسی انہیں کوئی سممان ملے یا کسی پرسکار کی دوڑ میں انہیں رہنا پڑے یا رکھا جائے تو جدے پی ان کا قد کسی بھی درشتی سے چھوٹا نہیں تھا وہ ہر سممان کے یوگے تھے اور ان کی جو پرتیبہ تھی اس میں جو سرجنشیلتہ ہوتی ہے غزلوں میں یا قویتاؤں میں یا نصبوں میں وہ بڑی پرخر ماترہ میں مل جاتی تھی اور جب بھی آپ انہیں اس ڈھنگ سے یاد کریں گے تو اس وقت آپ کو قتیل شفائی صاحب کا وہ شیر بھی یاد آئے گا کہ کچھ اور بھی سانسیں لینے پر کچھ اور بھی سانسیں لینے پر مجبور سمیں ہو جاتا ہوں کچھ اور بھی سانسیں لینے پر مجبور سمیں ہو جاتا ہوں جب اتنے بڑے جنگل میں کسی انسان کی خوشبو آتی ہے تو وہ ایک ایسے تھے کہ اپنی خوشبو اپنی چھاپ اپنا اپنی پرتیبہ کی جو ایک پرکار سے جو پربابوت پادکتا ہے اس کو انکت کر دیتے تھے آپ کے ذہن میں اسے مکت ہونا مطرو آسان نہیں ہوتا تھا شکریہ ڈو مگذ KL ? ڈی ڈی ڈانی کس員 ڈی ژی ڈی 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 bleedر